بہت ہی خوبصورت علاق ایک سوال جن میں آتا ہے کہ ڈیڈ وین واکنگ میں جب اس کو ڈیت سیل کی طرف الیکٹری کیوٹ کرنے کے لیے لے جائے جاتا ہے تب آپ کا علاق شروع ہوتا ہے لاسٹ ایمٹیشن اف ٹرائسٹ میں بھی جب ایک خاص صورتحال ہوتی تب ایک اور فلم اس کا نام میں ریزہ ہم نے نہیں رہا جس میں جیل بریک ہوتا ہے بائلنس کے حوالے سے تھی نیچرل باؤن کلر نیچرل باؤن کلر تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں تمام تر جگہوں پہ ایک جو ڈیت کا تاثر ہے وہ زیادہ ہے اگرچہ وہ دوچند کرتا ہے کیونکہ جس وقت آپ کا علاق شروع ہوتا ہے تو گویا وہ جان بڑھ جاتی ہے اور لوگ واقعی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو موت کی سزا ہو چکی ہے تو کیوں آپ کو ان ٹیونوں کے لیے ہی چنا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ سروں کا تاثر ایسا ہوتا ہے کچھ سوچویشن کے لحاظ سے وہ مجھے فلم دکھائی جاتی ہے پہلے ڈیڈ من وارکنگ جو تھی میں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھی ٹھیک تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں آپ علاق کریں تو اس وقت بھی میں نے راگ شونی کا علاق کیا تھا کیونکہ اس کو تاثر ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ جو غمناک ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے جب سنگیت میں راگ ہیں ایسے راگ ہیں جن میں وہ تاثر پیدا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ من وارکنگ کا تھوڑا سا آپ اللہ آپ ہمیں سنا دیں وہ تھے گانا تھا نہیں لیکن اس میں میسے تھا پیار محبت خان صاحب بہت سارے آپ کے نغمے ان کی کوپیز ہوئیں دوسرے ملکوں میں اور وہ جو کوپیز ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی تھرڈ ریٹ کوپیز تھی وہ ہمیں بھی محسوس ہوا نہ وہ آواز تھی نہ وہ ریدم تھی اور نہ وہ پاکیزگی تھی جس طرح آپ نے ان کو گایا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کچھ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ پہلے یہ الزام تھا کہ پاکستانی کاپی کرتے ہیں اور اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں اور دوسری اس بات کا مجھے رنج ہوتا ہے کچھ ایسی ڈیووشنل چیزیں ہوتی ہیں جو صرف پاکیزہ ہوتی ہیں جن کے لیے ایک تقدس ہوتا ہے معرفت کی چیزیں ان کا جب حشر بگاڑتے ہیں مثال کے طور پر اللہ ہو کو آئی لاؤو یو کر رہا یہ بہت زیادتی ہے تو اس چیزوں سے بڑا حافظ ہوتا ہے یہ اردو میں مہیا امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا پشکا رہا اس کے دن پہاڑی راگ کمپوز کی خواہ psy خواہ آپ نے نام کیوں بدل لیا تھا؟ بچپن سنے کے آپ کا نام پرویز ہوتا تھا جی مجھے بچپن میں پرویز ہی نام میں رکھا گیا تھا گھر والے مجھے میری بڑی بہنیں مجھے اب بھی پیجی کے نام سے پکارتے ہیں میرے پرانے دوستوں وہ مجھے پیجی کے نام سے بیاد کرتے ہیں نہیں تو کیا وجہ ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے ایک صوفی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے جب میرے والد صاحب انہوں نے مجھے پرویز کے نام سے آواز دی تو وہ چونک ہے انہوں نے کہا کہ یہ نام فوراں بدلیں آپ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سرکار دوارم کا خط جو تھا ایران کے بادشاہ کا نام تھا پرویز اس نے خط بڑھ دیا تھا تو آپ اس کا نام فوراں پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نام تجویز کریں پھر انہوں نے دو پھر مراقبے میں گئے وہ کافی دیر تک پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصر تلی رکھا اور یقینا یہ نام بہت مبارک ثابت ہوا خان صاحب آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں آپ بھی کسی کو سنتے ہیں جی ہے میں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں مختلف سنفوں میں کلاسیکل میں میں استحاد بڑے غلام علی خان صاحب استحاد امیر خان صاحب استحاد سلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں اور پلے بیک سنگل میں مجھے میٹم نور جہاں لیسا منگیش کر آشا بھونسلے مجھے پسند دیں کیا کہنے اسے کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے جب ورلڈ کپ جو پاکستان نے حاصل کیا جہاں پہ ہمارے کرکیٹیرز جو ہیں ان کی فارم نے کانٹریبیوٹ کیا وہاں پہ آپ کا بھی بہت چرچہ ہے آپ کا بھی بہت اذکرہ ہے شاید جو پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں گائیکی کو بھی عمل دخل تھا تو یہ کس طرح بات ہوئی آپ وہاں پہ موجود تو نہیں تھے ٹریسنگ روم میں آسٹریلیا میں بھی آسٹریلیا میں تھا مگر میں دوسرے شہر میں تھا تو پاکستان مسلسل لگاتار میں اچھا رہا تھا تو میں نے پھر فون پہ بات کی میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادلیڈ میں وہ فنکشن تھا اس میں چالیس ملکوں کے فنکار تھے اس میں سرے فیرس میرا نام لکھا ہوا تھے سب سے اچھا تو میں نے اپنے ٹیم کے کپتان کو اور دوسرے کھلاریوں کو سب کو کہا کہ آپ میرے جذبات آپ کے ساتھ ہے اور میں نے اپنی سپیشل دو کوالیاں ریکارڈ کر کے ان کو بھیجی ایک تھی اللہ ہو اور ایک ناشریف تھی اس کرم کا کرم شکر کیا سہدہ اور یہ رات دن وہ سنتے رہے اور اس جذبے کے تحت رہنے میں چیتا ساتھ سروں کا بہتہ دریا تیرے نام اور آج کی شام تیرے نام کس کے نام یقین خواتین حضرات نصرت فتح علی خان کے نام خواتین حضرات پی ایس ایلیٹ بیس لینڈ کا خالق ایک جگہ لکھتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑی ٹیلنٹ ہوتی ہے کوئی جو بڑا عدیب ہوتا ہے شائر ہوتا ہے گلوکار ہوتا ہے اس کا تعارف آپ جن لفظوں میں بھی کروائیں پر لفظ زائع جاتے ہیں لفظوں کا زیان ہوتا ہے ہم اگرچہ لفظوں کے صداگر ہیں لیکن ہمارے پاس بھی وہ لفظ ہرگز موجود نہیں جن کے ساتھ ہم نصرت فتح علی خان کا تعارف کروائیں بس یہ ہے کہ خانسہ پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے انٹرنیشنل حوالے سے پاکستان کو متعرف کیا موسیقی کے حوالے سے اور ہماری جو بہت ہی رچ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے اب ہمارے ہاں کچھ غلامانہ ذہنیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے کسی آرٹسٹ کی بڑائی ویان کرتے ہیں تو ویسٹ کا حوالہ ضرور لاتے ہیں چنانچہ بڑا عدیب بھی وہی ہوتا ہے جہاں ویسٹ میں اس کے ترجمے ہوں اور اسی طرح گلوکاری کے حوالے سے میں حاشا وکر اللہ اس حوالے سے خان صاحب کی تعریف نہیں کر رہا لیکن یہ ایک آنر ہے کہ مثلا تین فلمیں ہالی ووڈ کی جو بلوک بسٹر کہلاتی ہیں ان کی موسیقی خان صاحب نے دی ان میں لازٹ ٹیمٹیشن آف کرائیسٹ آپ کو یاد ہوگی اس میں دس سینٹ ایک تازہ ترین فلم ہے جس کے حوالے سے یہ موسیقی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیڈ من ووکنگ جو بہت ہی معروف فلم ہے اس کے جو پس منظر میں موسیقی تھی وہ بھی خان صاحب نے دی چنانچہ خان صاحب کا علاق جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا ہے خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آغاز میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی آواز اس قابل ہی نہیں کہ آپ گلوکار بن سکیں آپ گاہ ہی نہیں سکتے لیکن پھر کوئی موجزہ ہوا کوئی نظر کرم ہوئی کسی کی یا کچھ ایسے حالات ہوئے کہ آپ پوری دنیا میں گلوکاری کے حوالے سے پہچانیں گئے وہ کس کی نظر کرم تھی قوالی کا گرانہ ہمارا ہے اور ہمارا شروع سے تعلق بزرگان دین سے صوفیہ کلام سے اور یہ انہی کی برکت ہے کہ میں پرفارمنس کر رہا ہوں کیونکہ شروع میں جب میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جتنے میرے تمام شکر تھے والد صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گاہ سکتے نہیں اور میرا آواز اتنا برا تھا کہ مجھے خود اچھا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں مگر کچھ یہ اس کو تو میں ولایت کہوں گا کہ ایک درگاہ ہے عجمیر شریف وہاں سے ایک خط آیا کہ ہم نے فتیلی خان کا جانشین مانگا ہے تو وہ ہماری دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد اور آپ کو یقین کریں میرے والد صاحب کی انتقال کے اور چالیس میں کے درمیان آپ کتنا عرصہ ہوگا میری پہلی زندگی کی پرفارمنس وہ میرے والد صاحب کے چالیس میں پہ تھی اور جب میں نے گایا وہاں تو وہ سب ہی جتنے بھی ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے گانے بجانے والے لوگ تھے سب نے بہت تعریف کی کہ بہت اچھا ہے یہ آپ کی پہلی پرفارمنس اور اس کے تعلق میں کہتا ہوں کہ میری ہماری سلسلہ چشتیاں صابریہ میں بیعت ہے میری خاجہ محمد دیوان شاہ صابری ان کا فیض ہے جو ہمارے پورے خاندان پر اچھا آپ کی پیدائش فیصل آباد کی 1948 میں پیدا ہوئے تھے یعنی گویا سر اثر پاکستانی فیصل آباد کا کیا انفلوئنس آپ پہ ہوا اس سرزمین کا اس مٹھی کا قرض ہے آپ کا اور آپ نے پوری دنیا میں کہاں آپ فیصل آباد سے اٹھتے ہیں اور واشنگٹن کی سٹیٹ یونیورسٹی میں جا کے موسیقی کی تعلیم دیتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے فیصل آباد میرا اپنا شہر ہے اور وہاں میرا بچپن گزرا میرے سٹرگل کے دن میرے محنت کے دن وہ فیصل آباد کے یادگار دنوں میں سے ہیں مجھے کبھی نہیں بھول سکتے موسیقی کے علاوہ کیا کیا شوق تھے آپ موسیقی کے علاوہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق تھا دیکھنے کا میرے بھائی جو چاہتا ہے بھائی وہ بہت اچھے پریئر تھے ان کے ساتھ جاتا ہے گرانڈ میں جاتے رہنا کبھی ایسا بھائی جو چاہتا ہے بھائی جو چاہتا ہے اچھا سنا نہانے کا اور کھانے کا بھی شوق تھا گانے کے علاوہ نہانے کا تو مجھے شوق نہیں تھا مجھے پانی سے بہت خوف ہاتا ہے ہمارے گھر کے نزدی کی ایک نہر ہے وہاں میرے دوست نے مجھے دھکا دے دیا اور مجھے بڑی مشکل سے بہتا ہے تو ہم شکر گزار ہیں اس شخص کے جس نے آپ کو بچا لیا وہاں سے اور کھانے کے حوالے سے سنائیں کہ ایک دفعہ آپ کوئی پلاؤ وغیرہ کھانے گئے تھے اور وہاں پکڑے گئے تھے یہ کیا ہوا تھے وہ ان دنوں بچپن کی بہت ہے فلم لگی ہوئی تھی منزل جی تو ہم سارے دوست تھیں میرے ساتھ دو دوست تھے ہم منزل فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے فلم دے کے واپس واپس آئے تو ہم جاں کے ان مرک پلاو ہمارے بڑا مشہور ہے ہم نے کہا چلے پلاو کھاتے ہیں جبکے ہمارے پاس تینوں کے پاس آٹھ ہٹھانے تھے ڈیڑھ رپیہ تھا ہمارے پاس تو اسی دن انہوں نے پلاو کا ریٹ بڑھا دیا جب ہم کھانا کھا کے پلاو کھا کے ٹک لے تو انہوں نے کہا جی آپ تین رپیہ دیں ہیں ہمارے پاس ڈیڑھ رپیہ انہوں نے ہمیں بٹھا دیا ساری رات بٹھا دیا کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت میں اس وقت بارہ تیرہ ظاہر کرتا ایک سلسلہ ہے کہ بزرگوں کی ایک عنایت ہوتی ہے آپ پر اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ میں بھی ٹیلنٹ ہو تو تب ہی بات بنتی ہے آپ کے جو والد صاحب تھے ان کی خواہش تھی کہ آپ کو ڈاکٹر بنایا جائے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن نصرد فتح علی خان پوری دنیا میں ایک ہے اور اب بھی آپ ڈاکٹر ہیں کیونکہ جو محبت کے مارے ہوتے ہیں جو دکھ والے ہوتے ہیں جو اداس ہوتے ہیں ان سب کی دواء آپ کے پاس ہوتی ہے تو پہلی دواء جو ہے پہلے میں تھوڑا سا کلاسیکل پیش کروں گا اچھا ٹھیک خان صاحب آج کے اخبار میں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ میڈونہ کے ساتھ گا رہے ہیں تو آپ میڈونہ کو ملے ہیں میرا پنت ہے کہ ملاقات ہوئی میڈونہ سے دو تین دوہوں ملاقات ہوئی ہیں اچھا کس قسم کی ملاقات ہوئی میرا پروگرام سننے کے لیے آئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ گانا چاہتی ہوں اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ میڈونہ کے ساتھ آپ کس قسم کا گانا گائیں گے وہ ورجن کمپنی ہے بہت بڑی وہاں کی امریکن ریکورڈ کمپنی ہے وہ کچھ ایسا بنا رہے ہیں ایلبم ایک پورے انٹرنیشنل فیم کے آرٹسٹوں کا مثلا پاورٹی میڈونہ یا اس قسم کے وہاں کے اورینجر جو ہیں وہ بھی بہت نامور ایسے زبین مہتر جیسے لوگوں کو جی جی بالکل بہت فیمس مہتر ساتھ اچھا آپ یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلی مرتبہ جب آپ گئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں تو وہاں پہ پیٹر گیبریل جو تھے ان کا کوئی سٹوڈیو ہے جس میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں مختلف جو گلوکار باہر سے آتے ہیں ان کی آوازیں اور جب آپ کو انہوں نے ریکارڈ کیا تو خواتین وزرات ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جس کمپیوٹر پر مختلف گلوکاروں کی آوازیں ریکارڈ کرتا ہوں تو نصرد فتہ علی خان جب پلٹاتے تھے اپنی آواز کو تو کمپیوٹر پیچھے رہ جاتا تھا یہ واحد شخص ایسا ہے اور اس کے بعد آپ کی ان کے ساتھ بہت طویل دوستی میں نے بہت کام کیا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مغرب کی دنیا میں مٹوڈوز کروانے والا مجھے پیٹر گیبریل ہے دو شیر اپنے والد اور اپنے تایا مرہوم استاد فتہ علی خان مبارک علی خان کی بنائی ہوئی کمپوزیشن اور ان کے انداز میں تھوڑا سا پیش کروں گا کیونکہ یہ انداز وہ اپنے ساتھ ہی لے گا ہے اور مجھے بچ پنچ سے ان کو سننے کا جو تجربہ ہوا تھوڑا وہ تھوڑا تھا میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کی فرمایش پر احسان دانش کی غزل ہے اس کی بول بانٹ اور تقرار یہ دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے اس دور میں اس کی بول بانٹ اور اس کی کمپوزیشن کی جو اٹھان ہے آپ نے ایک خاص اہد جو تھا اس کو زندہ کر دیا اور یقیناً آپ کے والد صاحب میں جو کمال تھا اس کے اثرات بھی اور اس کے اثرات اس حد تک جو ہمارے دلوں کو چھوٹے ہیں آپ کی آواز میں ہم نے سنے بہت بہت شکریہ اس وقت صورتحال کچھ جو ہے کہ پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں چاہے وہ شخص ایفریکہ کا ہو امریکہ کا ہو یا یورپ کا ہو وہ گنگناتہ پنجابی میں ہے چنانچہ پنجابی کے حوالے سے جو ایک پاکستانی زبان ہے میرا خیال ہے کہ جتنی کانٹریبیوشن آپ کی ہے دنیا میں کسی اور شخص کی نہیں ہے تو آپ کا دل اس طرف آتا تھا تاثر اس میں زیادہ تھا گائے کی اس میں زیادہ تھی ردم اس میں زیادہ تھی کیا وجہ تھی پہلے لوگ اس کو وائٹ کرتے تھے کیونکہ پنجابی ایک تو میری مادری زبان ہے دوسرا پنجابی میں جو ایک تاثیر ہے وہ بہت کم زبانوں میں ہیں کیونکہ صوفیہ نے بھی پنجابی میں کافیاں لکھیں دو اے لکھیں اور مجھے پنجابی زبان سے عشق ہے اور خاص طور پر صوفیہ کا کلام گانے سے مجھے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ جو پوری دنیا سے فیضیہ ہوتی ہے اچھا بہر جب آپ کانسٹ کرتے ہیں تو وہاں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجابی کے جو بول آپ گا رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اب تو میری گائی ہوئی جو چیزیں پنجابی کی ان کا کافی زبانوں میں سرجمہ ہوا ہے جرمن زبان میں ہوا ہے فرنچ میں ہوا ہے انگلش میں ہوا جاپنی زبان میں ہوا ہے شروع شروع میں ہم کانشنس تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری زبان کو وہ نے سمجھتے ہیں پہلی زفر جہاں پرفارمنس کے لیے گئے تو ہم نے وہ اپنی گائی ہوئی قوالیوں کا ترجمہ انگلش میں کروا کے پہلے ان کو سناتے تھے تو فرانس والے کہنے لگے فرانس میں پروریم آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پر ظلم نہ کریں آپ کی پرفارمنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا جاپان بھی آپ تشریف لے گئے جی جب بہت دفعہ کیا ہو جا اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو چھوٹے مہاتمہ بود کی صورت میں لیا جاتا ہے جی وہ میرا گانے کا سٹائل کو جب آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے خان صاحب آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں آپ بھی کسی کو سنتے ہیں جی ہے میں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں مختلف سنفوں میں کلاسیکل میں میں استہاد بڑے غلام علی خان صاحب استہاد امیر خان صاحب استہاد سلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں اور پلے بیک سنگل میں مجھے میٹم نور جہاں لیتا منگیش کر آشا بہنسلے مجھے پسند اور اس کے علاوہ مجھے انسٹرومنٹر بہت پسند ہے